کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے معروف ترین برینڈز ہیوگو باس، جی اے پی، نائکی، پولو، ارمانی، زارا ان سب میں کیا چیز مشترک ہے؟ یہ وہ لگزری برینڈز ہیں جو انتہائی پاپولر ہیں اور ان کے ملبوسات پوری دنیا میں فروخت ہوتے ہیں ان تمام کا تعلق یورپ یا شمالی امریکہ سے ہے اور ان کی مانگ پوری دنیا میں ہے یہ تمام دنیا کے جنوب میں کپڑے تیار کرنے والے برینڈز ہیں برسوں سے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو ان برینڈز کی جانب سے بڑے بڑے آرڈرز ملتے آئے ہیں چونکہ یہاں افرادی قوت، خام مال، سستہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کام کرنے کا محول مناسب ہے یہی وجہ ہے کہ یہ برینڈز ان ممالک کو اپنے آرڈرز دینے کو ترجیح دیتے ہیں تاہم ایسا مال جو برامت نہیں ہوتا جسے ہم ایکسپورٹ لیفٹ آور بھی کہتے ہیں اس کی سنت ایک بڑا مسئلہ ہے بڑے برینڈز مخصوص میار کے حامل ملبوسات ہی فروقت کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے میں اگر کوئی بھی معمولی سا بھی نقص ہو جیسے کہ سلائی کا نقص یا غیر مماسل بٹن تو بڑے برینڈز ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے وہ کپڑے خریدنے سے انکار کر دیتے ہیں ایسا کرنے سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز جنہوں نے ان برینڈز کے لیے سامان تیار کیا ہوتا ہے ان کے پاس اچانک سے برینڈڈ شرٹوں پینٹوں انڈرویر جرابوں کا ایک بڑا دھیر لگ جاتا ہے جسے ان کا کلائنٹ خریدنے سے انکار کر دیتا ہے گو کہ اس میں نقص انتہائی معمولی ہوتا ہے اور یوں یہ برینڈز مقامی مارکٹ میں آ جاتے ہیں اور سستے داموں فروقت ہوتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل میلز کے مالکان نے اپنا خود کا بھی ریٹیل کا کاروبار شروع کر رکھا ہے جہاں پر وہ ان بچ جانے والے کپڑوں کو فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں یا پھر وہ اسے اپنی پسند کے ریٹیلرز کو بھاری قیمت پر فروخت کرتے ہیں تاہم گزشتہ کچھ حرصے سے پاکستان میں ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے جس میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ لیفٹ آور کو پاکستان میں یا تو قانونی طریقے سے درامت کیا جاتا ہے یا پھر سمگل کیا جاتا ہے آداد و شمار کے مطابق دو ہزار تئیس تک فیشن انڈسٹری کا اٹھارہ فیصد ریوینیو آن لائن فروخت کے ذریعے کمائا جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہاں پر مسابقت کی ایک نئی دور شروع ہو جائے گی مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ لیفٹ آور کو پاکستان میں امپورٹ کرنا یا فروخت کرنا اتنا آسان کیوں ہے جبکہ پاکستان کی اپنی ایکسپورٹ لیفٹ آور کو فروخت کرنا ایک مشکل کام دکھائی دیتا ہے حالانکہ پاکستان میں ایکسپورٹ لیفٹ آور کا کاروبار کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت سی ٹیکسٹائل میلز یا تو ضرورت سے زیادہ مال تیار کر لیتی ہیں یا ریجیکشن کے باعث ان کا بہت سا مال برامت نہیں ہو پاتا چونکہ مل مالکان خود ریٹیل کا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان بچے کچھ ملبوسات کو بعد ازہ مقامی مارکٹ میں بھاری قیمت میں فروخت کر دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت تین ہزار کے قریب ٹیکسٹائل میلیں کام کر رہی ہیں اور یہ سالانہ پچاس لاکھ کے قریب ملبوسات بنا کر فیشن انڈسٹری کی ریٹیل مارکٹ میں فروخت کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت ریڈی میٹ گارمنٹس ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے ریڈی میٹ ایکسپورٹ لیفٹ آور گارمنٹس کی انڈسٹری کا حجم بہت بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں اس انڈسٹری نے بہت ترقی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رال فلورین یا جی اے پی جیسے برینڈز پاکستان کی ریٹیل مارکٹ میں اپنا ایک مخصوص حصہ رکھتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ملبوسات کی پاکستانی ریٹیل مارکٹ کے ریوینیو کا حجم نو اشاریہ ایک ارب ڈالر تھا اور اس مارکٹ میں سب سے زیادہ مانگ مردوں کے ملبوسات کی رہی اس وقت اس شعبے کی آمدن چار اشاریہ چھ ارب ڈالر تھی جو کہ انڈسٹری کی مجموعی آمدن کا پچاس اشاریہ چار فیصد بنتا ہے اس آمدن میں بڑا حصہ مشرقی ملبوسات بنانے والے بڑے فیشن ریٹیلرز گول احمد اور سفائر کا تھا بنگلہ دیشی ایکسپورٹ لیفٹ آور کی کم قیمت اچھا میار اور برینڈز کی ایویلیبیلیٹی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ یہ بزنس آئندہ آنے والے وقتوں میں تیزی سے پھلنے پھولنے کے لیے پرتول رہا ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ انڈسٹری آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے بشرتے کہ قومی سنت اپنا چلن درست کرے اور مسابقت کی دور میں شامل ہو جائے